نمشہ مجھے تروں ہماری سیریز چلے یہ اپیسوڈ نمبر پندرہ کی جس میں ہم بات کر رہے ہیں بھرو سنیتہ کی بھرو سنیتہ کی انترگت آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنیا لن کے پنچم بھاو میں چندرمہ استطر تو اس کی کیا فلادیش ہوں گے پھر تھا ہم بھاو میں چھے نمبر کا مطلب ہوتا ہے کنیا لن اور کنیا لن میں چندرمہ الیونتھ ہاؤس کا سوامی ہوتا ہے ایلیونتھ ہاؤس کا سوامی ہو کر جب یہ اپنے استان سے سبتم استان اکنلی کے پنچم استان میں استطر ہو جاتا ہے تو یہ مشت فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے مشت فل کیسے پردان کرے گا شب بھی فل پردان کرے گا اور شب بھی فل پردان کرے گا لیکن ایلیونتھ ہاؤس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ترشہدائی بھاو جہاں نے بھاو کے صدحانت کی بات کری ترشہدائی بھاو ہوتا ہے خلی شہدائی بھاو شب بھاو ہوتے ہیں شب بھاو کا سوامی جب شب بھاو میں بیٹھ جاتا ہے تہے خود تو وہ شب ہو جاتا ہے لیکن سمبندی بھاو کو شبتہ پردان کرنے والا ہو جاتا ہے یہاں پر شب بھاو کا سوامی جو چندرمہ پنچم بھاو میں بیٹھے گا تو اپنے نیگرہیٹی کانٹینٹس eleverن تھا اس کے پر پنچم بھاو کو پردان کر دے گا اور شم پنچم بھاو کے کانٹینٹس کو پرابت کر کے وہ شب ہو جائے گا تو یہاں پر چندرمہ تو شب ہو گیا لیکن یہاں پر پنچم بھاو دوشت ہو جاتا ہے پہلی بار دوسری استطح کیا ہو رہی ہے یہ لگن بھاو کے بھی سابع اکش ہے پنچم بھاو کے استطح ہے مان پتشتہ سممان کے بھاو میں استطح ہے تو یہاں پر وقتی کو مان سممان اور پتشتہ پردان کرنے والا یہ بن جاتا ہے لیکن یہاں پر شنی کی راشی استطح ہے شنی چندرمہ کو شترو بھاو سے دیکھتا ہے ایسے میں اگن پنچم بھاو اشب فل پردان کرنے والا ہو جائے گا اشب فل دینے والا ہو جائے گا دیکھیں پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ویروڈی گرہ شترو گرہ ایک ساتھ کسی بھاو میں بیٹھ جائے اتوار کوئی گرہ اپنی شترو کی راشی پر بیٹھ جائے اپنی نیج کی راشی پر بیٹھ جائے تو جب ان دونوں گرہوں میں اتوار راشی کے سوامی میں جب فائٹ ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوگا جہاں پر وہ استحت ہو رہا ہے جیسے یہاں پر یہ پنچم بھاو میں یہ یوگ بن رہا ہے کہ چندرمہ اپنے شترو کی راشی میں استحت ہو رہا ہے اتوار یہ کہہ سکتے ہیں چندرمہ تو شنی کو شترو نہیں مانتا ہے سم مانتا ہے لیکن شنی چندرمہ کو پربل شترو مانتا ہے یہ ایک وشی یوگ کا نرمان کرانے والا بھی بن جاتا ہے چندرمہ اور شنی کا جب یوگ بنتا ہے جب وشی یوگ کا نرمان ہوتا ہے تو ایسے استحتی میں ان دونوں کی جب فائٹ ہوگی ان دونوں کا جب جھگڑا ہوگا تو اس میں نقصان کس کا ہوگا پنچم بھاو کا مان سم مانا پرتشتہ کا نقصان ہو جائے گا مان سم مانا پرتشتہ کی ہانی ہو جائے گی پد کی ہانی ہو جائے گی ویقتی کو پد سے استیفہ بھی دینا پڑا سکتا ہے پد سے زین کرنا پڑا سکتا ہے جاب چھوڑنی پڑ سکتا ہے یا پھر اس کا عوضہ ساماجی کے روح سے گر سکتا ہے تو ایسی استحتی میں چندرمہ پنچم بھاو کی ساتھ ایک نیگٹیف فل پردان کرنے والا ہوگا لیکن یہاں پہ اگین چندرمہ شب فل پردان کرے گا چندرمہ شب ہو گیا پنچم بھاو دوسر تو ہو گیا لیکن چندرمہ شب ہو گیا یہاں سے شب چندرمہ کی سیدھی درشتی 11th house پر رہی ہے 11th house ہوتا ہے لاب کا 24 سال کی عوضہ کے پورو کا جو سمیں ہوتا ہے وشیش روح سے وہ بھاو کی کو شب فل پردان کرنے والا ہوتا ہے لیکن 24 سال کی عوضہ کے بعد کا جو سمیں ہوتا ہے بھاو کی کو نقصان پہنچانے والا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھی بات کری تھی کہ چندرمہ جو ہوتا ہے وہ شیر شودہ گرہ ہوتا ہے تارم میں فل پردان کرنے والا گرہ ہوتا ہے تو یہاں پنچم بھاو کے ہوئی سا پکش دیکھیں تو پہلے جو سلانٹ ہوگا اس میں چندرمہ شب فل پردان کرے گا کیونکہ چندرمہ تو شب ہو گیا لیکن سیکنڈ جو فیز ہوگا اس میں چندرمہ یا پھر 24 سال کی عوضہ کے بعد کا جو فیز ہوگا اس میں نیگیٹیف فل پرابط ہوں گے اور 48 سال کی عمر تک پرابط ہوتے ہی رہیں گے کس سے سمبندد پرشیل شروب سے نیگیٹیف فل پرابط ہوں گے سمتان سے سمبندد نوکلی سے سمبندد پد سے سمبندید مال سمبان سے سمبندید نیگریٹیف فل ملیں گے لیکن چوبیس سال کی عوستہ سے پوری یہ اپوزیٹ اسٹھتی ہوگی مال سمبان والا بھی سمیں آئے گا چندرما ہوتا ہے چطلت بھاو کا کارک چطلت بھاو کا کارک ہوگا جب یہ اپنے اسطحان سے دیتی اسطحان تک پہنچتا ہے تو یہ شب فل پران کرنے والا ہو جاتا ہے چطلت بھاو کے ساتھ چطلت بھاو ہوتا ہے بھون بھاوان بھاوان سے سمبندید بھاو ماتا سے سمبندید بھاو تو یہاں پر ماتا سے سمبندید تو نیگریٹیف فل پنا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ چطلت بھاو ماتا کا کارک بھاو ہوتا ہے چندرما ماتا کا کارک گرہ ہوتا ہے چندرما یہاں پر شب ہے نیگریٹیف نہیں ہے اس لئے یہاں پر تو چندرما شب فل دے گا تو ماتا کے سواست کی حالی نہیں کرے گا ماتا کو سواست رکھے گا بھونمی بھون اور واہن اپلبد کرائے گا چطر بھاب ہوتا ہے سانساری بھوگوں کی اپلبدت کا کابھی یہاں پر جتنے بھی سانساری بھوگ کی بستویں ہیں مشیش شروع سے جو ویقتی کی اکشائے ہیں جو ویقتی کا لیول ہے جو ویقتی کا استر ہے اس کے اندوب یہ پرنام کر دے گا دیکھیں استر کی ہم نے کیوں بات کری ہم نے دیکھیں پہلے بھی دو بار یہ بات کر چکے ہیں کہ جب بھی ہم کنگلی دیکھتے ہیں تو ہمیں جو پرڈکشن کرنے ہیں وہ ویقتی کے اپنے پریوار سے کرنے اپنے سماد سے کرنے ویقتی کے فادر کی کیا استρطی تھی یدی اس کی کنگلی میں بیٹر استرطی دکھائی دیتی ہے اس کے میں دھنی یوں گے دکھائی دیتا ہے لکشمی یوں گے دکھائی دیتا ہے یا پھر بڑا سمان دکھائی دیتا ہے تو اکی absentی کی اس کے جو فادر کی استرطی تھی اس سے وہ بہتر ہوگا ولی کتنا بہتر ہوگا جتھtے کرائیو ایوکی یاگی بنتے چلے جائیں گے لیکن جب نیگٹیو ہوگا تو کتنا نیگٹیو ہوگا اس کے پتاہ کا جو اسطر ہے اس سے بھی نیچے وقتی پہنچ جائے گا ہمیں جب بھی پیٹشن کرنے ہیں تو ہمیں اس کا ساماجہ دائرہ اس کی ساماجہ پشت بھو میں کے آدھار پر ہی پیٹشن کرنے ہیں دیکھیں جوتش کا ایک نیم ہوتا ہے کہ دیش کال اور پاکر کس دیش میں آپ prediction کر رہے ہیں it means کہ کل پرستطیوں میں آپ prediction کر رہے ہیں اس سماج کا جو environment ہے وہ کیا ہے اس سماج کی جو استطی ہے وہ کیا ہے یہ ہو گیا دیش کال مطلب یوگ کونسا چلنا ہے سمائے کونسا چلنا ہے جیسے کہ ہر 15 سے 20 سال میں سمائے بہت تیری کے ساتھ change لے جاتا ہے تو آپ کس پرستطیوں میں ہیں کس دور میں ہیں اس کے حساب سے بھی prediction ہوتے ہیں جیسے ماندی جی ایسے 30 سال پہلے جو prediction آپ نے کیے تھے یا ہم نے کیے تھے تو ہم نے جو کیے تھے تو اس سمائے جو محلاؤں کی سکشہ تھی ان کا اس طرح بہت ہائی نہیں تھا تو جب ہم education کی بات کرتے تھے محلاؤں کی تو یہ normal education کہتے تھے پی جی کر لیں گے اے کر لیں گے لیکن آج جہاں prediction کرتے ہیں بچوں کا یا بچیوں کا تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ science stream لیں گے یا آپ انجینئر بنیں گے یا آپ M.E.V.S کریں گے یا آپ M.D. کریں گے آپ ڈاکٹر بنیں گے یا سی اے بنیں گے تو آج کا جو دور ہے آج کا جو پرستتیاں ہیں وہ الگ ہیں اور تیزری چیزے ہوتی ہے پاتر ہم کسی مجدورورت کا کر رہے ہیں ہم کسی مدھیم برگی ویختی کا کر رہے ہیں یا پھر ہم کسی رچ ویختی کا کر رہے ہیں تو اس کا بھی ہمیں جہان دینا ہوگا کہ کس ویختی کا ہم پڑکشن کر رہے ہیں تو اس کا جو پڑکشن ہے اسی کے آدھار اس کا جو اسطر ہے اسی کے آدھار پر نیشٹ اس کا پڑکشن ہوگا فلا دوش ہوگا ٹھیک ہے چلیے ہم اس کو اپائی کی بات کر لیتے ہیں اپائی کیا ہو سکتے ہیں چندرما پنچم بھاب میں بہت وشیش شبو پلپلان نہیں کرتا تو اس کو سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ اس کو 11th house میں موگ کر رہا لیا جائے 11th house میں کیسے موگ کر رہا پائیں گے مہلائے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی میں اور پروش اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی میں چاندی کا بیجوڑ کڑا دھارن کریں سونگ بار کے دن جیسے کہ یہ 11th house میں موگ کر جائے گا اور پر جم بہت سے اس کے پراؤل سما پھاؤں گے دوسرا اپائی کر سکتے ہیں آپ گلے میں چندرما کا ینتر دھارن کر لیں کسی برہمار سے اس کو منطر کرالیں چاندی کی دھاتوں میں اس کو گلے میں دھارن کر لیں سونگ بار کے دن اتوہ پونما کے دن بھی کر سکتے ہیں پونما کا دن بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے تیسرا اپائی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو یہاں سے 9th house میں موگ کر آجائیں 9th house میں کیسے موگ کر آئیں گے 43 days لگاتا شیف لنگ پر آپ دھگدہ بھی شیک کریں اتوہ گندہ جو سے بھی شیک کریں اتوہ 43 days لگاتا چاول مندل میں دینا شروع کریں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی اپائی جو آپ کو بہتر لگیں جس میں کہ یہاں پر کوئی کروگ رہے یا پاپی گرہے نہیں ہونے چاہیئے اس بھاؤ میں آپ اس کو موگ کر آتکتے ہیں جس سے کہ یہ بہتر ریزلٹ پران کرنے والا بن جائے گا لیکن فیڈ بھی اگر اپائی نہیں بھی کرتے ہیں ایزٹیز پوزیشن بھی رہتی ہے تب بھی چندرمہ کے ورش اور چندرمہ کی مہادرشاہ شب فل پرزان کرنے والی ایسی کنٹلیو میں بن جائے تو آج ہم نے بات کری کنیا لنگ کے پنچم بھاو میں چندرمہ استطور تو اس کی کیا فلادوش ہوگی ریش ویڈیو ہم بات کریں گے کنیا لنگ کے سشتھم بھاو میں چندرمہ استطور تو اس کی کیا فلادوش ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں آگیا دیجئے نمشکار